امیتاب بچن امیتاب بچن نے کورونا کو مات دے دی ہے چھہتر سال لگ بگ ان کی آئیو اور انہوں نے اس عمر میں بھی مات دے دی کورونا کو کورونا سنکرمڑ سے مکت امیتاب بچن اور یہ بہت سکراتمہ خبر ہر طریقے سے ایک اور جہاں گرمانگری امیشہ کورونا پوزیف پائے گئے دوسری اور رہت بھری خبر امیتاب بچن نے بڑی عمر کے باوجود سفلتہ پوروک کورونا کو پراست کیا مات دی کورونا کو کورونا سنکرمڑ سے مکت نانواتی اسپتال سے ڈسچارج امیتاب بچن اب ہم آپ کو امیشہ کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کو کورونا پوزیف پایا گیا ہے اور خود ٹویٹ کر کے انہوں نے اس بات کی جانکاری دی ہے اور اس کے ساتھی وہ ایمز میں بھرتی ہو گئے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ شروعاتی الکشن دکھائی دینے پر میں نے ٹیسٹ کر آیا میرے ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے میری طبیعت ٹھیک ہے پرانتو ڈاکٹرز کی سلا پر اسپتال میں بھرتی ہو رہا ہوں اور میرا انورود ہے کہ آپ میں سے جو بھی لوگ گت کچھ دنوں میں میرے سمپرک میں آئے ہیں کرپیہ سوائنگ کو آئیسولیٹ کر کے اپنی جانچ کرائیں دو بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک بڑی ہستی کورونا پوزیٹیو پائی گئی دوسری بڑی ہستی کورونا سے مکت ہوئی امیتاب بچن کی کورونا ریپورٹ نگٹیو آئی ہے اور وہ اسپتال سے ڈسچارج کر دیئے گئے ہیں دوسری اور گریہ منتری ہمیشہ کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے انہوں نے خود ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی ہے ابیناش تیواری ہمارے ساتھ ڈلی سے موجود ہیں ابیناش شاہ آپ بتائیے آپ کے پاس تازہ اپڈیٹ کیا ہے انہوں نے خود ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے کہ وہ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اب ان کے گھر میں اینس کے ڈاکٹر کی ٹیم پہنچ گئی ہے کچھ دیر میں ان کو اینس ستہال میں شکٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو سینٹائزر کے لیے تمام پر ایک کرمچاری پہنچ گئے ہیں سینٹائز کیا جائے گا ان کے گھر کو اور جو گھر کے کرمچاری ہیں خاص طرح جو پرسنل اسٹاف پریوار کے ساتھ سے ان کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ گری منترالے کی بھی کئی سارے ادھیکاریوں کو آئیسولیٹ ہونے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کیونکہ گری منتری لگاتار گری منترالے جا رہے تھے اور وہاں پر روجانہ کی بیٹکوں میں حصہ لے رہے تھے روٹین کا کام کاز دیکھ رہے تھے اس کے علاوہ بڑی بیٹکیں بھی کر رہے تھے تو چین لوگوں کا ساتھ پچھلے ایک ہفتے میں وہ سمپرک میں رہے ہیں ان لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ آئیسولیٹ ہو جائیں اور اس کے ساتھ گری منتری نے خود اپیل کی ہے کہ لوگ جو ان کے سمپرک میں آئے ہیں وہ آئیسولیٹ ہو جائیں کیونکہ تمام سارے ایسے لوگ ہیں جو بینہ ایپوائنٹمنٹ کے جانک سے ملاقات ہوئی ہے جن کے ساتھ ان کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا ایسے لوگ پرانت اپنے آپ آئیسولیٹ ہو جائیں اس کے ساتھ جو لوگ جن کے میٹنگ پہلے سے 50 یا جن کے ساتھ میٹنگ کا ریکارڈ ہے ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ آئیسولیٹ ہو جائیں یہ تمام سارے احتیاط اپنایا جا رہے ہیں کیونکہ گری منتری شوگر پیسنٹ ہے اسی بھی ہے ڈاکٹر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں حالکہ جو لکشن ہے گری منتری کو وہ کافی ہلکے ہیں وہ گھر میں بھی آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں لیکن کیونکہ اس سوگر کے پیسنٹ ہے اسی لئے دکٹر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں ان کو ہسپیٹل میں اب ایڈمیٹ کروا رہے ہیں کس ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا رہے ہیں اس بہت کوئی جانگاری ہے عویناش آپ کے پاس جی ایمز ڈلی میں ان کو ایڈمیٹ کرایا جا رہا ہے ایمز ڈلی میں ان کو بھرتی کرایا جائے گا جہاں تو وہ وشیف دکٹروں کی نگرانی میں رہیں گے یہ آپ نے بہت ہی مہتوکن جانگاری دیا عویناش کب یہ معلوم بڑھ پایا ہے کہ کب ان کو لکشن دکھائی دیئے اور کب انہوں نے ٹیسٹ کرایا ہے دیکھیں بات کرنا تو کل ان کو ہلکے لکشن محسوس ہوئے جس کے بعد دکٹر کو انہوں نے سمپرک کیا تھا آج ان کا ٹیسٹ ہوا جب آج ان کا ٹیسٹ ہوا تو ابھی ان کی ریپورٹ آئی تقریباً ایک گھنٹے کے پہلے سب اس کے بعد تمام ساری اوپسیر پیگنی بھائی گئی ہیں خود گریمنتری امیشاہ نے ٹویٹ کر کے سارجنی کیا کہ وہ کورونا پوزیٹی ہو گئے ہیں اور جتنے بھی لوگ ان کے سمپرک میں آئے ہوں اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں اور تمام سارے دکٹروں کے جو ٹیم ہیں وہ بھی ان کے گھر پہ پہنچ چکی ہے ان کو ایمز میں شپ کرانے کی تیاریاں چل لائی ہے گھر کو تیناٹائز کرانے کی کام تیاریاں چل لائی ہے اور پریوار کے ساتھکیوں کو بھی آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر بھی نگرانی رہے گی ان کے بھی کسی طریقات سے اگر کوئی لقشل اُبارتے ہیں تو تاکال ان کا ٹیسٹ کرا کے ان کا بھی اپچار کیا جائے گا اب ابیناش بہت زیادہ اشنگہ اس بات کی ہے کہ پچھلے دنوں چکی وہ لگاتار سکری رہے ہیں لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی ہوگی تو بڑی داداد میں لوگ ان کے سمپرک میں آئے ہوں گے ابیناش جتے کہ اگر بات کر رہے تو پچھلے کئی دنوں سے جو اپچاریت تھے وہ کام میٹنگیں سے وہ اٹینڈ کر رہے تھے جو امپورٹن میٹنگ تھی اس میں وہ اٹینڈ کر رہے تھے آلاکہ کئی سارے لوگ پھر بھی سمپرک میں آئے ہوئے ہیں سبھی کو بتایا جا رہا ہے اور سبھی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیسولیٹ ہو جائیں اگر ان کو کوئی لقشل اُبارتے ہیں تو تب آج جات کر رہا ہے گری منترالے میں لگاتار وہ سکری رہے ہیں گری منترالے کے کئی سارے ادھیکاریوں ساتھ انہوں نے بیٹھا کیا تمام الگ الگ یوجناوکی کئی سارے نیتاؤں سے جنہوں نے ملاقات کی ہے اور بھی کئی سارے لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے جس کیا بھی ریکارڈ ہے گری منترالے اور ہمیشہ کے آفیس کے پاس وہ تمام سارے ان لوگوں کو سوچت کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آئیسولیٹ ہو جائیں اور وہ لوگ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لے اور جیسے ہی لگتر اوبرتے ہیں وہ لوگ اپنی جات کر رہا ہے تو چکی گری منترالے میں ملنے والوں کو جی ہے جی ہے پارٹی کی اچھی نیتا تھی منتری تھی ان کا دھیانت کرونا سے ہوا یہ سن کے بہت گہرا اگھات لگا ہے سب کو چاہیے کہ کرونا سے جو لڑائی ہے بی جے پی پروکتہ شہنواز حسین اپنی شددان جلی بیک کر رہے تھے اتر پردیش کی مہیلہ منتری کے نیدھن پر دوسری اور امیشہ کرونا پاسٹر پائے گئے ہیں شگر پیشنٹ ہیں ان کو ایمز ہسپیٹل میں بھرتی کرنے کی تیاری ہے انہوں نے خود ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی ہے اور ہمارے سیوگی بتا رہے ہیں کہ کل ہی ان کو لکشن جو ہے اس کا احساس ہوا آج ٹیسٹ ہوا بھی ایک گھنٹے پہلے ریپورٹ آئی خود ٹویٹ کر کے انہوں نے اس بات کی جانکاری دے دی اور ڈاکٹرز کی سلا پر ہسپیٹل میں بھرتی ہونے کی بات بھی انہوں نے خود ٹویٹ کر کے سارمجنک کر دی یہ دیکھئے ٹویٹ ان کا کرنا کے شروعاتی لکشن دکھنے پر میں نے ٹیسٹ کرویا اور ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے یہ ان کا ٹویٹ اور اس کا کنٹینٹ آپ کی سکرین پر میری طبیعت ٹھیک ہے پرنطو ڈاکٹرز کی سلا پر ہسپیٹل میں بھرتی ہو رہا ہوں آگے وہ لکھتے ہیں اپنے ٹویٹر ایکاؤن پر میرا انورود ہے کہ آپ میں سے جو بھی لوگ گت کچھ دنوں میں میرے سمپرک میں آئے ہیں کرپیہ سوائنگ کو آئیسولیٹ کریں اور اپنی جانچ کرمائیں ویرش پانڈے ہمارے بیرو چیف اس وقت ہمارے ساتھ ٹوڑے ہو گئے ویرش دیش کے گرہ منتری کورونا سے سنکرمیت شروعات میں ہم نے دیکھا تھا کئی دیشوں کے پردھان منتری اور ان کے راشترہ دیکھش کورونا پوزٹیب پائے تھے تو ہم لوگ بڑے چندت ہوتے تھے بہت چندتائیں وقت کی جاتی تھی اب بھارت میں بھی یہ سب ہو رہا ہے ویرش اور اس سے پتا چلتا ہے کہ سنکرمیت کتنا ویعاپک ہو گیا ہے سنکرمیت کی ستیتی ہے کہ اتر تیش کیبینٹ کی کیبینٹ منتری ان کا آج دہانت ہوا ہے اور مکہ منتری مدی پردیش شیرہ سنگھ چوہان کورونا پاچھی ہیں تمام ایسے لوگ سنکرمیت ہیں جو پاور سیکسٹر میں ہیں اور آج گریہ منتری کی خبر آ رہی ہے جس طریقے سے کورونا پیل آئے میں ایوڈیا میں ہوں سنہان منتری کو آنا ہے مکہ منتری نے یہاں نرکشن کیا تھا یوکی ترکار کے جتنے بڑے آلہ حکاری ایوڈیا میں نرکشن کیے ایک نئی طرح کی چیتاؤنی ایک نئی طرح کا خطرہ ایک نئی طرح کی سیکیورٹی کا انتظام یہاں لوگ کر رہے ہیں پرشاہشن کر رہا ہے پوویڈ کا ایک چینٹر بنایا گیا ہے ایک بلیوپرنگ تیار کیا گیا ہے کہ پردان منتری آ رہے ہیں بیش کے تمام بڑے نیتا آ رہے ہیں گریہ منتری ہمیں سچار کو بھی آنا تھا ایسے میں جو پورونا وائرس ہے اس کو لے کر چنٹا بڑھ گئی ہے اور مکہ منتری جب یہاں آئے پہلیشن کیا تایوڈیا میں تو بی بی آئی پیز کو لے کر پردان منتری کو لے کر ایک نیا بلوپرن بنایا گیا ہے ایوڈی گنگا نے درشکوں کو بتایا کہ کس طریقے سے دو سو ایسے پولیس والے ہیں جنہیں چنہوٹ گیا ہے انہیں الگ رکھا گیا ہے انہیں ان کا ٹیسٹ ایسے پولیس کرنی ہیں جو پورونا کا ٹیسٹ ان کو بھی کرایا گیا وہ انہر سرچیل میں سامل ہوں گے یہ تمام طرح کا سمنویں ایسٹی بی کے مادیم سے بنایا جا رہا ہے چیف سیکریٹری یو پی آر کے تیواری جب ایوڈیا آئے تو انہوں نے پورونا کو لے کر تمام تمام سرچی باتیں یہاں کی دیکھا اور مرکشن بھی دیکھیا انہوں نے تو ایک بڑا خطرہ ہے اور اس طریقے سے ہمیشہ کرونا پوجی ہوئے ہیں اور تمام ایسے لوگوں کے خبریں آ رہی ہیں کہ بڑے بڑے لوگ منتری ہیں اس طرح سے پوجی ہو رہے ہیں تو کرونا کی بیویسکہ کا انگازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس روپ میں بڑھ رہا ہے جب ہم دوسرے دیشوں کے پتہ منتری یا دوسرے لوگوں کو منتریوں کو سنتے تھے جو لگتا تھا ہے کہ اس طرح سے بہت ہائی سیکیورٹی میں رہنے والے لوگوں کو کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے تو آج ہم اپنے دیش میں بھی دیکھ رہے ہیں اور دیش کے دوسرے سب سے سکتی تالی جیٹی تو دانمنتری کے باہر ہم کہہ سکتے ہیں امیشہ امیشہ کو کرونا پوجی ہوئے ہیں تو اور یو پی میں آج ہی کرونا کے شنکرمن سے کائبنیٹ مینسٹر سملا رانی ورون کا نیدھن ہوا ہے تو اس کا اندازہ لگایا جا تکتا ہے کہ کرونا شنکر روپ نے دیش میں سویل رہا ہے اور یہ بہت ہی شنکہ بلکہ جب چیپ سیکریٹ وی یو پی کے اپر مکی سچیو گری اور تمام بی بی پی جب ایوزیا آئے تو ان کے سب سے زیادہ فوکس اسحاب کو لے کر بچنے کے تمام طرح اپای کیے جائے اور یہاں پر وکاس بہن میں ایوزیا کے وکاس بہن میں کوویس سنٹر بنایا گیا ہے سبھاگار میں اور وہاں اس کو بہت بہتر طریقے سے وہاں سارے چیپ میں ہوں تمام طرح کی چیزے ہوں ایوزیا کو پوری طریقے سے سینیٹائز کرنے کی دیوستہ ہے کل لخناؤ پہ جو سیٹ آئے جی سیٹ ہوگی وہ ایوزیا آکر پورے ایوزیا کو سینیٹائز کر رہی ہے کیونکہ رام للا کے پجاری جو ہیں ان کو بھی کرونا کا سنکرم ہوا ہے اور ایسے میں جو کئی ایسے سادو ہیں کئی سرکشہ کرنی ہے رام للا کی اس وقت آپ سکرین پر ایک بہت ہی مہت تصویر ہمارے درشق دیکھ پا رہے ہیں یہ تصویر کل کی ہے لوگ مانے سمرتی شتابدی سمارو کی یہ تصویریں آپ دیکھئے گرہ مندری امیشہ منچ پر موجود تھے ان کے ساتھ کئی لوگ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹھیک پیچھے بھی بھگل میں بھی یہ اتمنان کی بات ضرور ہے کہ دوری تھی اب یہ دو گچ کی دوری تھی یا نہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے ایک ویمرش کا ویشہ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ منچ پر دو ہی لوگ موجود لوگ مانی تلق شتابدی سمارو سوراج تو آت بھارت یہ سمارو تھا اور اس کی تصویر ایک کل کی ایک اگس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین پر اور آج ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آگئی ہے ہو سکتا اس سمارو میں ان کی ملاقات اور بھی کئی لوگوں سے ہوئی ہو کئی لیڈر سے ہوئی ہو کچھل دن ہوئی ہو تو یہ چنت کی بات ان سب ہی گلے اور اس لیے گرے مندری انہوں نے خود ہی لکھ دیا کہ جو لوگ میرے سمپرک میں آئے ہیں وہ آئیسولیٹ ہو جائیں اور اپنی جانج کرائیں بڑی خبر اور یہ سکراتم خبر ایک اور ہمارے سموات داتا اجائے دوبے اس وقت ممبئی سے ہمارے ساتھ جڑ گئے اجائے ابیتاب بچن کے کورونا نگیٹیو ہونے کے بارے میں جو بھی جانکار آپ کے پاس ہے وہ سب ہمارے درشتوں کے سامنے رکھیں گرپیا بچن 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 شکریہ دی کہ اگر بچن بچن کورونا سے جنگ جیت گئے ہیں ان کی گورونا رپورٹ نگٹیب آئی ہے اور ان کو ڈسچارج کیا گیا ہے تو امیدہ بچن جنگ جیت کر اپنے گھر جلسہ بھی پہنچ گئے ہیں ایری تصفیروں اور سکر آتما خبر کے ساتھ ہم رکنا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے فورن لوٹ دیں